بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ اور یہ بھی ملاقات ہوتی ہے امریکی سفیر سے اب یہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کا مقصد کیا ہے یہاں سے اصل میں معاملہ شروع ہوتا ہے اب آپ نے ان کی بیک گراؤنڈ سمجھنی ہے یہ اہم ترین ویڈیو جاری ہے لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں پھر آپ کو سارا معاملہ سمجھ آ جائے گا کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو اب یہ ریلائز ہو گیا ہے ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ امران خان کو اس ٹائم سپورٹ ہے پبلک کی امران خان کو اس ٹائم حمایت ہے پبلک انہیں سپورٹ کر رہی ہے اور پبلک کی مجورٹی امران خان کے ساتھ ہے اسی وجہ سے امریکی صدر تک یہ ریپورٹ پہنچ گئی ہے ان کو اسٹیبلشمنٹ نے سی آئی اے پینٹاگون سٹیٹ دپارٹمنٹ نے تمام لوگوں نے بتاتی ہے اسرائیل انڈیا تمام ممالک نے جس جس نے امران خان کے خلاف ساجس کی ان کو اندازہ ہو گیا ہے ان کو اب پتہ چل گیا ہے کہ امران خان تو ہو گیا ہے پپلر امران خان نے جس طریقے سے پبلک کے اندر نکل کے پبلک کو آن بوٹ لیا اعتماد میں لیا وہ تو پپلر ہو گیا اسی لیے اگر وہ ٹو ٹائم مجورٹی لے کے واپس آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ بات کرنا اس کے ساتھ معاملات تیہ کرنا اور آگے ڈیل کرنا ہمیں پڑے گا اس وجہ سے اس کے ساتھ ابھی سے معاملات کو سیٹ کیا جائے معاملات کو ٹھیک کیا جائے خیبر پختونخواہ کے وزریالہ محمود خان سے جو ملاقات ہوئی اس میں بھی یہی بات ہیں کہ امران خان کو کنونس کیا جائے امران خان کو راضی کیا جائے اور ان کے ساتھ معاملات دوبارہ سیٹل کیا جائے امران خان تو امران خان نے دیکھے پہلے دن سے ہی یہ بڑی ہارڈ لائن لی پہلی دفعہ یہ پاکستان کی تاریخ میں اور اس خطے کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ کسی نے اتنی دلیری کے ساتھ دیکھے یہ شیر دل آتمی اس طرح سے کھڑا ہوا اس نے للکارہ امریکہ کو امریکی صدر کو اور کہہ دیا کہ تم کون ہوتے ہو کہ مجھے سمجھانے والے روس کا دورہ روکنے والے کہ میں نے روس نہیں جانا تم کون ہوتے ہو ہم کیا کوئی غلام ہے تمہارے امران خان نے یہ پہلے دن سے کہنا شروع کر دیا اور اس کا نتیجہ آج نکلا ہے آج یہ نتیجہ نکلا ہے کہ امریکی صفیروں کو بخائدہ بھیجا جا رہا ہے امریکہ سے جو بائیڈن کی طرف سے کہ امران خان سے بات کروائی جائے امران خان سے ملاقات کروائی جائے امران خان سے ٹیلی فونک بات چیت کروائی جائے سب کچھ ہو میرا پیغام اس تک پہنچے امران خان تک لیکن امران خان نے وہی absolutely not امریکی صدر کو امریکی صفیروں کو کہ کسی صورت ان سے بات نہیں ہونی ہے اب بات ہوگی تو برابری کی سطح پر ہوگی برابری کے لیول پر ہوگی ایکویلٹی پر ہوگی یہ نہیں ہو سکتا آپ ہمیں ڈکٹیشن دیں امران خان کیا کہتے ہیں جو فورن پالسی ہے وہ عوام کے مفات میں ملک کے مفات میں ہوگی اور اس کے علاوہ کوئی بھی فورن پالسی جو کہ عوام اور ملک کے خلاف ہو وہ قطن قبول نہیں کرنی اسی وجہ سے امران خان پپولر ہو گئے ان کو اب پتا چل گیا ان کو ریلائز ہو گیا انہوں نے کیا کہ ان کو ہٹانا چاہا امران خان کو ہٹانا چاہا اس کو ہٹانے کے لیے انہوں نے پلان کیا کہ اس کو مارا جائے اس کو قتل کیا جائے سیسنٹ کیا جائے زہر دیا جائے کیمیکل دیا جائے گولی ماری جائے کیا انہوں نے نہیں سوچا لیکن امران خان نے بڑی چلاکی سے ویڈیو بنائی ریکارڈ کروائی یہ اتنی زبردست چال کہ ان کا پلان الٹا پڑ گیا اب امران خان کو کنمنس کرنے کے لیے ان کو پیغام دیے جارہے کہ جو بائیدن آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں معافی مانگنا چاہتے ہیں اور جو امریکی سازش ہوئی اس کو اس کے اوپر بات کر کے ختم کرنا چاہتے ہیں معاملات کو رفع دفع کرنا چاہتے ہیں لیکن اب امران خان ماننے والے نہیں ہیں امران خان نے کہا ہے کہ اب کسی صورت بات نہیں ہوگی یہ جو آپ لوگ نے میرے ساتھ کیا سازش کر کے یہاں پر جو مبیر چافر تھے مبیر ساتک تھے یہاں پر جو سہولتکار تھے ان کو استعمال کر کے آپ نے ڈالرس چلائے آپ نے یہاں پر پیسہ چلائے آپ نے سندھ ہاؤس کو استعمال کیا آپ نے زرداری خاندان کو استعمال کیا آپ نے شریف خاندان کو استعمال کیا لندن کے اندر ملاقاتے ہوئیں امریکہ کے اندر ملاقاتے ہوئیں تو اس کا جو ریزلٹ نکلا وہ میری حکومت کے خاتمے پر نکلا اب کسی صورت آپ لوگوں سے بات نہیں ہوگی دیکھیں انہوں نے کیا کرنا تھا امریکہ کی ساجس کیا تھی امریکہ کا پلان یہ تھا کہ عمران خان جو چین اور روس کے ساتھ وہ جو ایک پورا بلوک بنانے جا رہے ہیں جس کے اندر پاکستان نے لیڈ کرنا تھا اور یہی اس وقت لیڈ کرنے کی پوزیسن میں محمد بن سلمان آ گیا ہے محمد بن سلمان نے چائنہ کے ساتھ پورا ایک پلان کیا ہے کہ کس طرح سے ہم نے آگے چلنا ہے چائنہ کے صدر کا استقبال ہونا ہے اور اتنا تاریخی پہلی مرتبہ یہ سعودی عرب کے اندر یہ استقبال کا کہا گیا ہے محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ اتنا بڑا استقبال کرنا ہے کہ دنیا یاد رکھے یہ چینی صدر کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں روس کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی اور جو بائیدن کو خود آنا پڑا سعودی عرب میں اور آ کے گھتنے ٹیکنے پڑے آ کے ان کی منتیں کرنا پڑی مافیاں مانگنا پڑی تیل کی اوپر آئل کی اوپر ایکسپورٹ اور ایمپورٹ کی اوپر لیکن محمد بن سلمان نے کوئی بات نہیں مانی جو بائیدن کو بغا دیا یہاں سے اب محمد بن سلمان نے وہی والا کام کیا ہے جو کہ عمران خان کرنے جا رہے تھے محمد بن سلمان نے چائنہ سے باتشیت کی تعلقات ان کے ساتھ اب ایک اور لیول پہ لے کے جا رہے ہیں اسی طرح سے روس کے ساتھ اب عمران خان کا ان کا اندازہ ہو گیا ہے ساتھ تعلقات بحال کیے جائیں کیونکہ ہمیں ان کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے گا افغانستان کا اب اشو کھلا ہوا ہے دیکھیں یہ جو اس ٹائم ریجنل سیکیورٹی سیچویشن ہے جس کے اندر افغانستان ہے جس کے اندر چائنہ کا بارڈر ہے جس کے اندر انڈیا کا بارڈر ہے اور جس کے اندر سری لنکا کے اندرونی حالات ہیں یہ ریجنل سیچویشن بہت خطرناک ہو گئی ہے ایران کے معاملات ہیں افغانستان کے معاملات ہیں اسی وجہ سے طالبان دوبارہ ایکٹیو ہو رہے ہیں اب ان حالات میں امریکہ چاہتا ہے کہ ایک ایسی حکومت ہو جن کے ساتھ ہم بات کر سکیں اور اس سے سپورٹ ہو پبلک کی اس ٹائم جو حکومت ہے شہباز شریف کی اس کو تو پبلک کی سپورٹ ہی نہیں ہے وہ تو گالیاں دیتی ہے عوام میں گالیاں پڑتی ہیں جو شہباز شریف ہے اس کو کیسے یہ مان لیں گے کہ شہباز شریف کے ذریعے سے کوئی بات کروائی جائے شہباز شریف کوئی کام ہی نہیں کروا سکتے شہباز شریف کوئی بات ہی نہیں کروا سکے کوئی پولیسی سٹیٹمنٹ کوئی پولیسی ایسی تو اس وی وجہ سے امران خان واپس ان کو اندازہ ہو گیا ہے امران خان واپس آ جائے گا اسی وجہ سے اب جو بائیڈن کی طرف سے بار بار لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے امریکی سفیروں کو باتشیت کے لیے ملخات کے لیے کچھ ٹائن دیا جائے تاکہ پاسٹ جو ہے ماسی جو ہے اسے بھلا دیا جائے اور آگے بات چلائی جائے آگے معاملہ چلائی جائے لیکن امران خان ابھی مان نہیں رہے امران خان نے کہا ہے کہ یہ جو سازش ہوئی اس کے اوپر معافی مانگی جائے اس کے اوپر پبلک میں آگے معافی مانگیں اس کے بعد ہی معاملات آگے چل سکتے ہیں اس کے بعد ہی کہانی آگے چل سکتی ہے باتشیت آگے چل سکتی ہے اسی وجہ سے عمران خان نے دو ٹوک کیٹیگوریکلی جواب دے دیا ہے اور امریکہ کو بتا دیا ہے کہ آپ کی ڈکٹیشن قطن قبول نہیں آپ کی ڈکٹیشن اوروں کے لیے ہو سکتی ہے لیکن عمران خان کے لیے نہیں ہو سکتی آپ شباہ شریف کو ڈکٹیٹ کریں لیکن عمران خان کو آپ کسی صورت ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے موسیقی